یاد رکھئے قرآن کے فیصلے کے مطابق تمام ہستیوں سے بڑھ کر ہمارے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے اللہ کی ہونی چاہیے رسول اللہ سے بڑھ کر حضرت علی سے بڑھ کر امام حسن و حسین اہل بیت اتھار کی تمام ہستیوں سے بڑھ کر محبت سب سے شدید محبت مومن کو کس کے ساتھ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اگر کسی کو اللہ سے زیادہ محبت ہوگی ہے رسول اللہ سے اس کی حالت خطرے میں اگر کسی کوئی اللہ تعالی سے زیادہ نرم اور رحمت والا سمجھ رہا ہے کسی مقدس ہستی کو اہل بیت کو زیادہ نرم دل سمجھتا ہے اللہ سے اس کی توہید میں خرابی ہے یہاں پر اپنی اصلاح کرنے کا موقع قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بیگر ہستیوں کو اللہ کے برابر قرار دے دیتے اور کس معاملے میں یہاں پہ خاص طور پر ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں یاد رکھئے اہل بیت نے یہی تعلیم دی ہے جو قرآن کی تعلیم ہے لیکن آج ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کا ذکر کیا جائے ان کو مزہ نہیں آتا لیکن اگر مقدس ہستیوں کا ذکر کیا جائے ان کو بہت مزہ آتا ہے یہ پرابلم ہے یہ بیماری ہے اس بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے اس لیے کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر سننے میں تو لذت آتی ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اشد حبا للہ یہ سنہ بکرہ کی آیت نمبر 65 ہے انشاءاللہ کہ آپ کے سامنے سننے والوں کے سامنے یہ کھلی ہوگی اور جو یہ آن لائن حضرات سن رہے ہیں انشاءاللہ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس طرح کو سنتے وقت اپنے سامنے ترجمہ والا قرآن کھول کے رکھیں تاکہ آپ کو اتمنان ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے وہی آپ کی نظروں کے سامنے بھی موجود ہے دوبارہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مدد مقابل قرار دے دیتے اور اب یہ یہاں پہ مدد مقابل قرار دینے سے کیا مراد ہے ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے جبکہ ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں اور پھر اللہ کی محبت کے سائے میں ان کی ساری محبتیں ہوتی ہیں اللہ کے نبی سے کیوں محبت اس لیے کہ اللہ کی محبت کا تقاضہ ہے اہل بیت ادھار سے کیوں محبت اس لیے کہ اللہ کی محبت کا تقاضہ ہے ان کی ساری دوستیاں بھی اور ان کی ساری دشمنیاں بھی اللہ وعدہ لا شریک کی خاطر ہو جاتی ہیں یہ ہے حقیقی ایمان موسیقی